بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ایک پروگرام کو سامنے رکھ کے میں یہ آئیڈیا دے پاؤں کہ اگر آپ پورے کیس کو خود کرنا چاہیں جیسے کہ آپ نے کہا بھی تھا تو وہ کیسے کریں گے کیونکہ آپ کو اس بات سے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کنسلٹنٹ کیسے کام کرتا ہے اس پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام میں ہانڈرڈ پرسنٹ ضرورت نہیں ہوتی کہ کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کو سرویسز دے گا تو ہی آپ کا کام ہوگا آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی کمپلیٹ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کیس کو خود سے سنبھال سکتے ہیں اے ٹو زی خود کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو ہماری سرویس چاہیے ہوگی تو وہ اپشنل ہے but that should be a second option not a first option first option is you have to attempt by yourself for yourself تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کا ہونا چاہیے لیکن ویڈیو لمبی کیوں ہوگی کیونکہ میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا اے ٹو زی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ assessment take time تو assessment take time کیوں لیتا ہے because ایک آدمی کو آپ separate اٹھاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر assessment کرتے ہیں اور اس کی ایک پروگرام نہیں پھر اسی پروگرام اور اس کے اندر جی نکلے والی branches جو ہیں وہ آپ کو touch کرنی پڑتی ہیں اور ایک پروگرام کو کس طرح دیکھا جاتا ہے ایک انسان کے لیے وہ آپ کو آج کی ویڈیو سے confirm ہو جائے گا کہ یہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم ایک پروگرام کی بات کر رہے ہیں اب 79 پروگرام سے بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے اگر ایک سی وی کو اسی پروگرام سے فلٹر کروانا ہے تو کیا کیا چیزیں کمپیٹرائز طور پر آپ کے سامنے وہ کلیر ہو سکتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ assessment کے اندر CRS پوائنٹ دیکھے جائیں گے اس کے اپنے بیسکس پوائنٹ دیکھے جائیں گے اور اس کریٹری کے اندر کچھ زبانی بندوں کو یاد ہو جاتا ہے لیکن بہرحال ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ہر بار سسٹم میں جائیں اور اس کو دیکھیں جہاں تک بات assessment کی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک پروگرام جو ہے وہ اب recently فیبری میں آ جائے گا لیکن چونکہ next month فیبری ہے اور میرا آنے کا پروگرام ہے میرے علم میں یہ چیز آ چکی ہے کہ پاکستان میں اس ٹیم جو ہے ایک بار پھر سے بوا اپنے اس پہ آ رہی ہے اور lockdowns تو نہیں ہو رہے لیکن بہت کچھ بند ہو رہا ہے تو وہ چیز میرے دماغ میں ہے اس لئے ہم نے کسی قسم کی بھی reschedule نہیں کیا ہے اس کو جو ری ہماری recounselings ہیں ان کو نہیں لے سکیں گے یا جرنل ملاقاتیں نہیں کر پائیں گے مجھے نہیں پتا پارکز کھلے ہوئے ہیں یا آپ لوگ کے انڈورز کھلے ہوئے ہیں مجھے میرے علم نہیں ہے تو اس لئے ان کو میں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی registered ہیں جن لوگوں نے اپنی سی ویز دے دی ہیں صرف ان لوگوں کو پرائیوٹلی انفارم کر دیں کہ میں کراچی میں ہوں یا میں لہور میں ہوں یا میں اسلام آباد میں ہوں بقاعدہ جا کے میں سکرین بھی نہیں بول سکتا کہ میں اسٹم کراچی میں ہوں تو آپ اس location کے اوپر آ جائیں گے بکوز وہاں پر جو چیز create ہوگی وہ ہماری building یا کوئی بھی location جو ہے اس کو بھیر نہیں کر پائے گی تو اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنا ہے تاکہ ہم میری وجہ سے ایسا کوئی چیز create نہ ہو کہ جو asperos کے ہمارے offices ہیں یا جو آپ کی location ہوگی یا جو hotels جہاں پر بھی ہم ہوں گے وہاں پر جو ہے کوئی ایسی محول create ہو کہ وہاں پر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف کا باعث بنے اس لیے ہم کم ترین لوگوں کو لینے کیلئے اپنے registered لوگوں کو ہی لینا چاہیں گے اور ان سے بات کر لیں گے تو جن لوگوں نے cv دے دی ہے ان لوگوں کو آپ ہمارے office کو time دیں کہ وہ آپ کو registered کر سکیں اب ہم بات کر رہے ہیں اس program کی ہم کس طرح کرتے ہیں کام یہ آپ دیکھ لیں گے screen کے اوپر میں آپ کو سکیچون سووے کی بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل سکیلڈ ورکر ہارڈ ٹو فیل پائلٹ پروگرام جس کے لیے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں دو ویڈیو کر چکا ہوں اس کے بر پہلے آپ کو پہلے انفرم کر چکا ہوں لیکن وہ بہت لوگوں نے کہا کہ ہم اس نہیں کلیر ہوا اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی میں نے وہ بتایا تھا کہ پاکستان انگرن کا پروگرام ہے صرف پاکستان نہیں انڈیا کا بھی ہے بنگلدیش کا بھی ہے نپال کا بھی ہے ہر جگہ کا ہے لیکن جو کوویڈ ہے وہ آڑے آ رہا ہے اب وہ کب گورنمنٹ ان کو الاؤ کرتی ہے کیونکہ یہ بھی فیڈرل کے نیچے آتے ہیں صوبہ ہے یہ حکومت تو نہیں ہے تو یہ حکومت صوبہ ہی حکومت ہے تو اس کو فیڈرل کی پرمیشن چاہیے تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رشت نہیں کرنا ہے تو وہ چیز جو ہے جو یہ مجھے کہہ رہے ہیں میں اپنے اوپر اپلائے کر کے پاکستان کا ٹور پلان کر رہا ہوں اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر آتا ہے اوورویو اور ریکوائر ڈاکومنٹس یعنی کہ ہارڈ ٹو فل مشکل سے بھرنے والے سکلڈ پروگرام ٹھیک ہے نا میں ایک سیپریٹ ویڈیو اس وقت پر کروں گا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ایسے سکل میں لے کر آئیں جو ہارڈ ٹو فل ہوا کریں اپنے آپ کو ایسا بنا دیں تاکہ آپ کو ہر سوہ جو ہے وہ آپ کو لینے میں انٹرسیڈ ہو کیونکہ یہاں پر ہم کہتے ہیں آسانی سے مجھے پہنچا دیں تو آسانی is nothing آپ کے اندر وہ چیز ہوگی جو آپ کو آسانی سے لے کے جائے میرے پاس ایسا کچھ بھی نرکھا ہوا نہیں ہے کہ میں آپ کو آسانی سے بھجوا دوں آپ کے اندر ایسا کچھ ہونا چاہیے جو آپ کو آسانی سے وہاں پہنچا دیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے require document پر چلے جاتے ہیں overview تو ہے لیکن overview میں بات میں آ جاتا ہوں پہلے میں آپ کو require چلیں overview سے شروع کر لیتے ہیں overview سے شروع کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو Saskatchewan کی website ہے اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے ہو کرتے ہیں to know about using immigration representative اور other form of information ہے یہاں پر تو ہم step by step جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس کو وہ یہ ہے کہ eligibility کو سامنے آ رہی ہے eligibility کے اندر آپ eligible ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ کو یہ codes not codes ہیں آپ چاہے اس کو خود screen پر کھول لیں چاہے آپ screen روک کر کے دیکھ لیں یہاں پر 9619 سے لے کر آپ کو یہ لے جاتے ہیں CE 1521 تک جو shippers and receivers کا ہے dispatchers کا ہے اس کے بعد home support worker food and beverages hotel front desk clerk جو hotel کے اوپر counter رویٹ لڑکے وہ ہے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں یہاں پر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ female کے لیے کوئی jobs ہیں یہ female اور male کا لفظ پاکستان میں چلتا ہے باہر سبھی کام کرتے ہیں اور سارا کام کرتے ہیں اگر آپ بزار میں جائیں تو shop کے اوپر male بھی ہوگا تو female بھی ہوگا تو اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے اس میں کوئی آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے یسے کہ آپ کے ملک میں کیف سی ہے مکڈانلل ہے پیزا ہٹ ہے تو وہاں پر عورتیں وہاں پر برابر ہیں جرنل فارم ورکر ہے اپنے نوک کوڑوں کو غلط مت لکھئے گا ورنہ اگر آپ جوب خراب کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے جب آپ کسی اناڑی کے ساتھ کام کرواتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ کسی سے کام کروائیں یا خود کریں ایک بات خیال اگر آپ خود کر رہے ہیں تو احتیاط کریں میں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ ریجسٹر تو نہیں ہے لیسنس تو نہیں ہے احتیاط کریں لیکن اگر آپ کسی سے کام کروار رہے ہیں تو دیکھئے کہ وہ بنہ ہے کون یعنی وہ لائسنس ہے کہ نہیں ہے اس کا کچھ معاملات کیا ہیں یہ تمام چیزیں آگے پیچھے سے خود ویریفائی کر لیے کریں ڈائریک کمپنی کو پوچھ ہے آپ کمپنی کو فون کر کے بولتا کہ آپ لوگ کیسے لوگ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم برے لوگ ہیں یا اچھے لوگ ہیں دونوں کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ نے کر رہا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے خود انیویسنس کرنی انیویسنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو پاکستان کے اندر قانون ہے تو اگر پاسپورٹ پکڑا رہے ہو سامنے اس بات کیلئے ایلیجیبل ہے تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے اوکی اب یہاں پر پھر اپلائے تو یہاں پر آپ بتا دیا گیا ہے کہ جی اگر کوئی ریفیوجی کلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے نہیں کرنا چاہیئے ریفیوجی کلیم پہلے ہی کہتا ہوں لیکن کہ ریفیوجی اگر کوئی نہیں ملتا تو بھی زلالت ہے تو اگر مل جاتا ہے تو بڑی زلالت ہے اب لوگ مجھے بولتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی میں روگ رہا ہوتا ہوں جب لوگوں میں موڈ دیکھتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر مل گیا تو آپ رہے وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں لگ جاتا ہے تو آپ اس کو گالی دے اس کو برا کہ وہاں تو ان سیکیورٹی بتا کہ تو آپ گئے ہیں وہاں پر تو آپ کو حق تل امکان نہیں چھوڑتے اب اگر کہتے میں نے جھوٹ کا تھا تو آپ کی نیشنلٹی گئی یا آپ کا پاسپورٹ گیا آج چھوڑی جی آپ پورا کریٹری دے گئے گئے آپ پر آئیں گے آپ پر پر کلک کریں گے آپ کلک کریں گے آپ پھر آپ جا کے اپنے تمام چیزیں create an account again complete all sections آپ کو complete کرنا ہے scan and upload your complete form of supporting documents in pdf keep the originals تمام کے تمام آپ موبائل سے کھینج کی نہیں کر دینا آپ کچھ بات خود بھی common sense use کر نی ہے یہاں پر جو ہمارا اگلا پوائنٹ آتا ہے what you need to know about using immigration representative اب یہاں پر جو لوگ registered ہیں کینیڈا کے اندر تو آپ کو کسی قسم کی بھی body سے اگر کوئی registered ہے اس حوالے سے اور آپ یہ دھمکاتا ہے کہ اگر آپ سے کام نہیں کر رہے گا تو یہاں پر پہلا sentence خریبہ پڑھوں گا you do not need to use an immigration representative or consultant to apply the SINP یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو hire کرو آپ اپنا کام کر سکتے ہو تو کرو ٹھیک ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں اگر آپ خود کر سکتے تو کرو تو وہ بھی آپ کسی کو hire کرنا ہے تو اس کی تمام معاملات آپ نے خود چک کرنا ہے کہ اس اس کے بعد اگر پڑھنا ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ پر ضرورت نہیں ہے اب ہم آجاتے ہیں اس کے اگلے حصے کے اوپر جہاں required documents ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ دینے ہے your identity work experience academic credential ہے آپ کی language ability ہے French کے اندر آپ language ability in English مطلب ہے یہ ملا کے score آتی ہے journal guideline کیا ہے یہ آپ کے سامنے آرہی ہے a copy of original documents ہے a copy of English اور French translation documents ہے آپ کرنا ہے اور a copy of an affidavit from translator describing their translation ability یہ آپ کر لیں اس کے بعد about translators ہیں یہ پر آپ دیکھ لیجے گا یہ آپ پورا immigration certificate of regularity body as required by اس کے بعد family members ہیں spouse anyone who work for you or is preparing your application ٹھیک ہے مطبع آپ again بات ہوئی آرہی ہے آپ خود کر رہے ہو اور somebody helping you کسی بھی capacity کے اندر اگر وہ اپنی help کر رہا ہے تو تو آپ اس کا معاملہ پر دکھا سکتے اس کے بعد required form ہے تو یہ رہے آپ کے تمام form یعنی کوئی چیز چھپائی ہے کوئی ہے ایسی چیز جو آپ کہیں کہ آپ ہائٹ کر رہے ہیں بتا نہیں رہے تو میں نے پورا آپ کے سامنے ایسا ان پی کھول کر دیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بہت بڑا کنسلٹنٹ جو کہتا ہوگا بہت بڑا کنسلٹنٹ یعنی کہتا ہوگا کہ مجھے کنگ بھی مان سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس طریقے سے یہاں لے جا تو نہیں دکھائے گا وہ بھولے کہ یہ تو ہماری ٹیم کرتی ہے مگر آپ کے علم میں ہونا چاہئے جب آپ کسی کے پاس جائیں تو یہ بات دماغ پر رکھئے گا اگر آپ اس کام کے لئے نہیں تو مار پڑتی ہے اور مار کیسے پڑتی ہے آپ پتہ کچھ جو آپ کو آدمی کہہ رہا یہاں پر سب سے بڑی پرولیم ہوتی ہے کہ آپ کو جب ڈاکومنٹ کوئی بھیجتا ہے آپ آج اپلائے کرتے ہیں سیکنڈ ڈے جوب آفر آجاتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جوب آفر کہاں سے آگئی اور پھر آپ کہتا ہے جاؤ چک کراؤ آپ کو چک کرانے کے بھرے میں نہیں پتا ہوتا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب جوب آفر ہاتھ پکڑی ہے تو تو بات یہ ہے کہ پیٹر یا جیمز کا مسئلہ نہیں ہے وہ ڈاکومنٹ ہم کون ہوتے ہیں چک کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں غلط کہنے والے صحیح کہنے والے ہم نہ تو دینے والے نہ ہم آپ بھیجنے والے نہ ہم آپ کو ویزا آفر آفر ہم ہم کمپنی بھی نہیں ہے جو میں miss کر رہا ہوں باقی اس کا اگر آپ last point مجھ سے لے لیتے ہیں تو یہ ہے کہ job of requirement recruitment and hire foreign worker غیر ملکی worker in Saskatchewan اس پر اگر آپ click کریں گے تو آپ کو ملنے والا ہے apply for a certificate or registration hiring foreign worker for permanent jobs using a لیکن ان کو اگر آپ click کریں گے تو آپ پڑ سکتے ہیں سارا کام محنت کا ہے اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ time مانگتی ہیں اور آپ کے پاس میرے پاس سب سے قیمت جیس time ہے اگر میں آپ کو time دوں گا یا آپ اپنے کو time دوں گے تو اس time آپ for example آپ اپنے لئے بیٹھتے ہو اس system کے اوپر تو آپ time دوں گے اور جب time دوں گے تو اس time آپ کچھ اور کام نہیں کر رہے ہوں گے جب آپ کام کروگے تو you can earn money تو اگر ہم یہاں پر ہماری team time دے گی for assessment تو سیڈی کو پورا گھومائیں گے تو definitely they charge اور وہ تمام چیزیں سسٹم کا حصہ ہے میں درخواست کروں گا اپنے team سے book appointment ہے وہ ہر جگہ دکھایا کریں آپ کو دکھایا کریں کہ آپ اس link سے اور description میں جائیں گے بلکہ اب میں کہ time بہت کم رہے گیا ہے تو جو first comment ہے وہاں پر سلام کے بعد book and appointment کا link دے دیں تاکہ آپ direct click کر کے اپنی appointment book کروالے آپ کو live session book کرنا ہے counselling book کرنی ہے آپ assessment کروانی ہے آپ وہاں پر جا کے اپنے لئے سارا انتظام کر سکتے ہیں کیونکہ جیسی طرح سکیچ ہم پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس پندرہ منٹ میں ہماری بات ہتم ہو جائے جو کہ ہمار لئے ایک difficult کام ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ